بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستہ سب ٹھیک ہے میر کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے گاڑی کے یہ جنیٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو نشاڑ کی ہو جاتا ہے یہ جلدی خراب کی ہو جاتا ہے یہ کرنٹ بنانا چھوڑ کیوں دیتا ہے اس کی کیا وجواز ہو سکتی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم جتنے بھی اس طرح کی جو ویڈیو بناتے ہیں ٹیکنیکل وہ آپ تک پہنچیں گے اور آپ کو فائدہ ہو سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیے کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا بھی فائدہ ہو سکے تو آپ کو اب اس کے بارے میں معلومات دیکھتے ہیں جو یہ جو کڑ ہوتا ہے اس کے اندر کوائل ہوتا ہے اکثر یہ خراب ہو جاتا ہے شاٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ کہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے جو آگے یہاں پہ جو ہے اس کے درمیان میں یہاں بیرنگ ہوتا ہے اس کے اندر بیرنگ ہوتا ہے اکثر خراب ہو جاتا ہے اس کی خراب ہونے کی وجہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ایک طور ٹائم زاد ہو جائے چل چل کر وہ گھیس جاتا ہے اس کے اندر سک کی مٹی چلی جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو چینج کروائی لنے چاہیے اس کے بعد جو شارٹ ہوتا ہے اس کے وجہ ہوتا ہے جب بارش ہوںlungenے yerde ہم ٹریکٹر چلاتے ہیں یا ہم اس کو دلوانے لے کے جاتے ہیں سروس سٹیشن پر تو اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے جب اس کے اندر پانی چل جاتا ہے ہم فورا جو ہے صلاف لگا دیتے ہیں جس کے وجہ سے جو شارٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جو اس کا کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس کا جو ہے کٹ آؤٹ پھر چینج کروانا پڑتا ہے اگر کٹ آؤٹ خراب ہو تو پھر اس کا جو جو کڑائی جنی کوائل یہ خراب ہو سکتا ہے یہ پندرہ سو دو ہزار کی آتی ہے یہ کٹ آؤٹ جو ہے تین چار سو روپے کہاتا ہے یعنی پندرہ اٹھارہ سو دو ہزار کا نقصان ہو جاتا ہے مکانیک نے پیسے لینے ہوتے تو اس پریشانے سے بچنے کے لیے آپ ایک کام کیا کریں وہ کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کا یہ جو جنیٹریک گلہ ہونے لگے بارش کی وجہ سے یا جب آپ اس کو سروس سٹیشن پر لے کے جائیں تو آپ نے کیا کرنا اس کی جو ارتھ والی تار ہے یہ والی ایک تو یہ موٹی تار ہوتی جس میں سے یہ کرنٹ آتا ہے بیٹھ میں جاتا ہے یہ ارتھ والی تار ہوتی یہ لوپ پی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں سمیہ پلگاتوں یہ یہ والی جو ہے یہ آپ نے جو اس کی اتار دینی ہے یہ کب اتارنی ہے جب آپ کا جنیٹر گلہ وہ بارش کو جیسے ہی ہے جب آپ اس کو دلوائیں تو اس کو اتار دینی ہے اس کے جو ہے نقصان تو یہ ہوگا بیٹری تو چارج نہیں ہوگی لیکن آپ کا جنیٹر ٹھیک رہے گا کوئی نہیں بیٹری تو جو ہے گھنٹے گھنٹے بعد پھر چارج ہو جائے گی جب جنیٹر آپ کو اچھی طرح خوشک ہو جائے آپ کو تصلی ہو جائے گا اب اس کے اندر پانے ہوگا نہیں ہوگا خوشک ہوگی ہوگا پھر آپ نے کیا کرنی ہے یہ جو ارتھ والی تارے وہ آپ اس کے اندر لگا دینی ہے تو اس طرح جو ہے آپ کا جنیٹر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جلدی شارٹ نہیں ہوگا اس کا کٹ آوٹ بھی جلدی خراب نہیں ہوگا اس کا جو کڑا ہے یعنی جو کوائل ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی میں نے جو ہے اس طرح کافی سارے جو ہے کڑے اس کے اندر چینج کروائیں آپ نے دیکھ سکتی ہے میں نے چینج ہی جی وجہ سے چینج ہوئے کہ میں یہ ارتار نہیں ازارتا تھا جب میں اس کو سروس ٹیشن پر لے کے جاتا تھا تو یہ خراب ہو جاتا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوگا اور آپ اس طرح اس ویڈیو پر عمل کر کے کافی پریشانے سے بچ سکتے ہیں اللہ حافظ